وہ ذہنیت جو مانتی ہے کہ عورت مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس لئے مرد سے کم تر ہے وہ سوچ جو کہتی ہے کہ آخر عورت ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں جو مردوں کو بلاتکار کے لیے اکساتے ہیں وہ سنسکار جو سسرال کو عورت کا اصلی گھر مانتے ہو وہ مان سکتا جو بے اولاد عورتوں کو چھوڑ دینے کی وقالت کرتی ہے ایسی مشکلوں کے بیچ ہر روز جیتے جی مر رہی عورتوں کو آخر کون دے گا سرکشک مہیلہ دیوست پر انہی سلکتے سوالوں کے ساتھ آج دیش کی مہلائیں آپ سے کچھ خاص کہنے آئیں چیر حرن میرا ہوتا آیا جوا جب جب تم نے تھا کھیلا ونواس کاٹا میں نے دھوبی کو جب وچن تم نے دیا گھر دونوں نے بسایا مالک تم کہلائیں کروہ چوت کا ورط میں نے رکھا لمبی آئیوں تم نے پائی نو مہینے کوک میں میں نے رکھا ونش بڑھا تمہارا بھوکا اور سہا صرف میں نے پھر کس عدیگار سے میرے پورک تم کہلائیں میں ہندوستان کی ایک عام لڑکی ہوں لیکن میں اور مجھ سے جڑی حقیقت اب دیش کی ہر لڑکی کی حقیقت ہے بے حد دراؤنی اور بے چین کرنے والی حقیقت کہنے کو تو میں دیش کی راجتھانی ڈلی میں رہتی ہوں جو دور دراز کے علاقوں سے کوسوں دور ایک ترقی پسند اور موڈن شہر ہے لیکن ترقی کی اس دور میں زمانے سے آگے نکلنے کی ہور میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہو رہی ہے وہ میں ہوں میں ہی ہوں ڈلی کی وہی عام لڑکی جس کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے روزمرہ کی تمام مشکلوں کو چھوڑیے اس دور میں میرے لیے خودداری اور عزت سے زندہ رہنا بھی جنگ لڑنے سے کم نہیں ہے آپ کو یقین ہو یا نہ ہو ہر وقت اور ہر طرف لالچی نگاہیں میرا پیچھا کرتی ہیں یہ نگاہیں کسی اجنبی کی ہو سکتی ہیں میرے کسی دوست یا بوائی فرینڈ کی پڑوسی کی یا پھر دنیا کی سب سے محفوظ جگہ یعنی گھر کی چار دیواری کی اندر موجود اپنے کسی سکے کی بھی میں تو اپنے پڑوس تک میں محفوظ نہیں ہوں حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ پڑوسی بھگوان کی طرح ہوتے ہیں مجھے بچپن سے گھٹی پلا کر میرے ماں باپ نے سمجھایا تھا کہ مصیبت میں دوست اور رشتداروں سے بھی پہلے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ پڑوسی ہی ہے لیکن کیا کہوں کہ میرے ماں باپ غلط ہے ان کی تعلیم غلط تھی کیونکہ دلی میں اگر مجھے کسی سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے پڑوسی ہی ہیں چیہ دلی میں میری جیسی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں سب سے اوپر میرے پڑوسیوں کا ہی نمبر آتا ہے دلی میں ہر سال تیس فیصدی سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ پڑوسی ہی بلاتکار جیسے گھنوں نے چرم کو انجام دیتے ہیں پر صرف پڑوسیوں کی ہی کیا شکایت کروں اور کس سے کروں گھروانوں سے یا اپنے دوستوں سے ہی کر سکتی ہوں پر کن دوستوں سے کسے اپنا دوست کا ہوں میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں دوست بھی دغاباز ہیں شاید میں اپنے دوستوں کے بیچ بھی محفوظ نہیں دلی پولس اور اس کے آنکڑے تو کم سے کم ہمیں یہی بتا رہے ہیں دلی میں میں اور میری جیسی 166 لڑکیاں پچھلے گیارہ مہینوں میں خود اپنے ہی دوستوں کی بری نظروں کا شکار ہوئی یعنی دلی میں ہماری جیسی لڑکیاں جو پچھلے سال بلاتکار کا شکار ہوئی ان میں سے قریب 26 فیصدی ماملوں میں دوست ہی دغاباز نکلا پڑوسی پر بھروسہ کر نہیں سکتی دوست دغاباز ہے پھر میں کہاں جاؤں کس پر بھروسہ کروں کس سے کہوں ایک طرف دماغ کہتا ہے کہ یہ بات آپ کو کبھی نہ بتاؤں شاید یہ سننے کے بعد انسان اور انسانیت سے آپ کا بھروسہ ہی ٹوٹ جائے تمام رشتے ناتوں کی باتیں بیمانی لگنے لگیں لیکن پھر اگلے ہی پل دل کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی سے جڑی یہ سچائی آپ کو نہیں بتائی تو شاید میں خود ہی اپنے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گی اور نہ ہی اپنی جیسی دوسری بہنوں کے ساتھ